بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو نیو جاب زنالج گرو چینل فرینڈز آگ کی اس ویڈیو میں ہم سالف کریں گے ایس ایس ٹی بائیو کمیسٹری کا کمپلیٹ پیپر جو کہ ایٹا کی طرف سے انیس فروری دو ہزار بائیس کو کنڈک کیا گیا تھا آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو دوست اس چینل پر نئے ہیں کائنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو ایٹا ٹیچنگ ٹیسٹ کے تمام پاس پیپر کی ویڈیو ملیں گی آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کی پلیلیس پہ جانا ہے یہ پلیلیسٹ ہوتی ہے اس میں آپ کا کافی ساری پلیلیسٹ نظر آئیں گی تو آپ نے اس پلیلیسٹ میں جانا ہے اس میں آپ لوگ جنہوں کا بھی ٹیسٹ ہونا ہے تو وہ اپنی ٹیسٹ کی کمپلیٹ تیاریاں سے کر سکتے ہیں اس میں پاس پیپر کی ویڈیو بھی موجود ہے اور ایمپارٹن ایم سی کیوز کی ویڈیو بھی موجود ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کوئیسن ہے ہاو مینی پیپل گیٹ لنگ کینسر بائی سموکنگ تا کوئیسن کین بی آنسر بائی یا وایا یہ ہے بائیومیٹری ٹھیک ہے آپشن نمبر سی اس میں کریکٹ ہے ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر کوئیسن کلیئر ہے کہیں کہیں پہ کوئیسن کلیئر نہیں ہے تو ادھر آپ نے میری آواز پر توجہ دینی ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جو جملیاں یا الفاظ ہیں زیادہ تر کوئیسن کلیئر ہے یہ کس کی مطلق ہے یہ شیپ کے مطلق ہے آپشن نمبر سی اس میں ٹھیک ہے سوریم نائٹریٹس سوریم فاسفیٹس سوریم سلفیٹس سوریم سیٹریٹس آپشن نمبر دی اس میں کریکٹ ہوگا اس کے بعد ہے درمول آف سسپنڈ ساریٹس سسپنڈ پارٹیکلز فرم دو وارٹر ٹیک پلیس بی دی پروسس آف فلاکولیشن کوگلیشن سیڈیمنٹیشن یا بوت ای این بی تو اس میں ویسے تینوں آتے ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں ایک ہی پروسس کا حصہ ہیں لیکن مین جو پروسس ہوتا ہے کنٹریبیوڈ کرتے ہیں اس پر فلاکولیشن اور کوگلیشن ہوتی ہیں پہلے یہ دو پروسس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سیڈیمنٹیشن سے چیز جو ہے نیچے بیٹھتی ہے سیڈیمنٹیشن کا مطلب ہے کہ نیچے بیٹھنا فلاکولیشن اور کوگلیشن سے چیز جو ہے آپس میں ملتے ہیں فلاکس یا کلوگز بنتے ہیں ٹھیک ہے سمال پارٹیکل ملتے ہیں اور بڑے پارٹیکل بنتے ہیں بڑے پارٹیکل سے وہ نیچے سیڈیمنٹیشن کے ذریعے بیٹھتے ہیں تو اس میں رائٹ اپشن ہوگا آپشن نمبر ڈ ٹھیک ہے اس میں کچھ سٹوڈنس کو کنفیوزن ہے کہ سیڈیمنٹیشن آنسر ہے لیکن جو صحیح آنسر ہے وہ فلاکولیشن اور کوگلیشن ہے ٹھیک ہے ویسے یہ تین ہو ٹھیک ہے لیکن یہ دو یہ آنسر زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے آپشن ڈ اس میں کریکٹ ہے اس کے بعد ہے پانچوان نمبر کویسٹن ٹھیک ہے in the water treatment plant different materials are used as filter the most common is most common کے ہیں sand and gravel ٹھیک ہے آپشن نمبر بی کریکٹ ہے اس کے بعد the maximum number of electrons in the third orbit are third orbit میں کتنے electron ہوتے ہیں the maximum 18 یہ 2 and 2 rule ہے ٹھیک ہے اگر پہلا orbit ہوگا تو یہاں پہ 1 لگے گا تو 2 آ جائے گا اس میں دوسرا orbit ہوگا تو 2 لگے گا تو اس میں آپ کے پاس 8 آ جائے گا اور third orbit میں آپ کے پاس 18 اور fourth میں 32 ٹھیک ہے یہ 2 and 2 یا رول یاد رکھیں اگلے paper کے لئے ٹھیک ہے تو اس میں 18 آ جائے گا answer آپ کے پاس next ہے آپ کے پاس question number 7 ٹھیک ہے یہ نظر نہیں آ رہا لیکن میں پڑھ دیتا ہوں گلہ بانی کا پیشہ عام ہے کہاں پہ گلہ بانی جو ہے river اور بیر بکر یہ چلانے کو کہتے ہیں یہ بلوچستان میں ہے ٹھیک ہے زیادہ option ایک اس کے بعد چمبیلی پاکستان کا قومی پھول ہے اس جملے میں اس میں معرفہ کا انتخاب کرے اس میں معرفہ کسی خاص چیز جگہ یا نام کو کہتے ہیں شہر کے نام کو کہتے ہیں اس میں چمبیلی جو ہے خاص نام ہے تو اس میں جو چمبیلی ہے یہ ہے اس میں معرفہ ٹھیک ہے option number c اس میں ٹھیک ہے next ہے ہجاب کے حکام کب نازل ہوئے تو یہ چار ہجری میں option number c ٹھیک ہے چار ہجری میں اس کے بعد نصیر الدین محمد ہمائیون was elder son of جارہ number question which what would be the correct sequence of simple food chain in a terrestrial ecosystem تو اس میں correct ایکوش ایکوش چکے ہیں یہ option b ہے grass grasshopper snake and eagle ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں next question کی جانب 12 number question lactobacillus bulgaricus bulgaricus is a typical bacteria involved in the production of yogurt ٹھیک ہے دہی option number b correct اس میں اس کے بعد the poisonous substance and gases that are produced by open garbage dumps causes air pollution water pollution or air دونوں کاز کرتا ہے اس کے بعد decaying is an example of decaying example chemical change اس میں physical نہیں آتا اس کے بعد carbon is a tetra violent چار اس کی ویلنسی ہے اس کو tetra کہتے ہیں چار کو سور یہ غلط کر دیا اپشن ڈی اس میں tetra اپشن ڈی korrekt ہے چار فار tetra ٹھیک ہے اپشن number ڈی korrekt ہے درج زیر زیر حقوق بات کون ماف کر سکتا ہے اللہ تعالی حضرت حضرت محمد یا خود انسان تو خود انسان جب تک ماف نہیں کر گا تو آپ کو اللہ اللہ ماف نہیں کر گا ٹھیک ہے یہ اپشن سی اس میں korrekt ہے نیکس سین جانے پڑتے ہیں دمیجر بریک تھو ان دو بائیو ٹکنالجی آف پری ٹونٹی سنچری انکلوڈ سمال پاکس این ریبی زیک سین ارڈی فیٹنر ڈی این این کرموزوم آل آل آف اس کے بعد ہے فارمولا ماس آف ایف ای این او تھو ٹھیک ہے یہ این او تھو ہے تو آپ نے سب سر آجائے گا ون ایٹی کے قریب ٹھیک ہے یہ اس کے بعد ہم ای سکسٹی گرام آف سی او تو یہ بھی آسان ہے آپ سکسٹی کو چواریس پر ریوائیڈ کریں سی کا بارہ ویلکیو ویٹ ہے اور او کا سولہ سولہ دنے بتیس تو فورٹی فور یہ آجائے پاس آپشن نمبر ای کریک ٹھیک ہے نیکسٹ ہے میکسیم نمبر اف الیکٹران اکوموڈیشن ان ڈی سب شل میں ٹوٹل ٹن الیکٹران ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کتنے سب شل ہوتے ہیں ایس پی ڈی ایف ٹھیک ہے ایس میں ٹو ہوتے ہیں پی میں سکس ہوتے ہیں ڈی مجولیتی مٹر 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 ایس کری باید ہوتے ہیں ایر نوز ٹریکی برانکائی اردہ کمپوزڈ آف تو یہ اپشن نمبر ڈی اس میں کریکٹ ٹھیک ہے کیونکہ ایئر جو ہے یہ الاسٹک کٹی لے جائے اور باقی آپ کے پاس ہائیلین کٹی لے جائے تو یہ بود ایئر این بی ہو جائے گا اپشن نمبر ڈی اس میں کریکٹ ہو جائے گا ایئر جو ہے الاسٹک کٹی لے جائے اس کے بعد ہے ہاو مینی ڈیفرنٹ ٹائپس آف گمیٹس بی پوڈیوٹ بائی بلانٹ ساہنگ اجینو ٹائپ اے اے بی بی تو اس میں آپ کے پاس آپشن سی کریکٹ ہے فور ٹھیک ہے فور اس میں کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ ہے تھرٹی فور نمبر کوئیسن فرم ایز این ایڈر نیم آف آئیرم آئیرم کو فرم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپشن نمبر بی کریکٹ ہے نیکسٹ ہے تھرٹی فائیر یہ کلیر نہیں ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو اگر نظر نہیں آرہ تو میری آواز سے آپ کو سمجھا سکتی ہے سوڈیم ہائیڈروجن کاربن ان ایکسیجن چار ایٹم ہیں آر کانسٹیٹویونٹ ایلیمنٹ صاف تھے کہ یہ اس میں موجود ہوتے ہیں سوڈا ایش بیگنگ سوڈاями یا سوڈا وارٹر یا آل عبتہ ہم تو اس میں بیکنگ سوڈایں سوڈایش جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے این اے ٹو سی او تھری تو اس میں ہیڈروجن نہیں آتا جبکہ بیکنگ سوڈا جو ہے یہ ہے این اے ایچ سی او تھری اس میں آکسیجن بھی ہے کاربن بھی ہے ہیڈروجن بھی ہے اور سوڈیم بھی ہے تو یہ چاروں ایٹم ہیں تو اس میں آ جائے گا بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے لویس لیئر آف ایٹماسفر ایز کارڈ ٹروپو سفیر لویس لیئر کوش ٹروپو سفیر کرتے ہیں زمین کے قریب ہوتا ہے آپشن نمبر سی اس میں کریکٹ ہے نیکس کسی نہیں جانے پڑھتے ہیں ایڈنٹفائی دی سولوشن امانگ دی فالوینگ اس میں سولوشن کون سا ہے پینٹ بلڈ میڈیسن سی وارٹر سی وارٹر سولوشن ہے باقی سسپنشن ہے ان کو سسپنشن کہتے ہیں باقیوں کو سی وارٹر پر سولوشن ہے اٹھتیس نمبر پیشن ہے حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور سلامت رہیں تو یہ کیا ہے حدیث ہے آیت ہے اثر ہے ملحوظ ہے تو یہ ہے حدیث آپشن نمبر ایک کوریکٹ ہے اس میں نیکسٹ ہے ترٹی نائن یہ بھی نظر نہیں آرہا تھوڑا سا ویسے نظر آرہا ہے لیکن اتنا کلیر نظر نہیں آرہا مالیکیولر شیپ آف سی او ٹو سی او ٹو کا مالیکیولر شیپ کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لینئر اپشن اے کوریکٹ ہے نیکسٹ ہے فورٹی یہ بھی تھوڑا سا ڈم ہے ون اٹمسفیر از ایکول ٹو سیون سکسٹی میلی میٹر اف ایچ جی سیون سکسٹی ٹار ون زیرو ون پوائنٹ تری پوائنٹ فائنٹ یہ ہے سی پہ 101.325 کپا کلو پاسکل تو یہ تینوں ایک ہی یونٹ ہے تو یہ آلف دہوہ ہو جائے گا یہ اٹمسفیر تینوں کے برابر ہوتا ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس in the ایکولیبر مکسر the concentration of hydrogen iodine is 0.4 0.04 مولز پر لیٹر یا دیسی میٹر کیوں while that of hydrogen iodide is 0.08 پر دیسی میٹر کیوں تب کیسی کسی ہوتا ہے کیسی ہوتا ہے ریاکٹن کی کنسٹریشن پروڈکٹ کی کنسٹریشن اوپر ہوتی ہے اور نیچے ریاکٹن کی کنسٹریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ ہے ہ آئی تو اس کا فارمولا یہ ہو جائے گا 0.08 کا سکوئر ٹھیک ہے اس کی کنسٹریشن وہ ڈبل ہے اور نیچے آپ کے پاس ہ اور آئی ہ ہے 0.04 اور دوسرا بھی 0.04 ٹھیک ہے تو یہ 0.04 دو نیچے ہو جائیں 0.04 into 0.04 اس کا آنسر آپ کے پاس تو آنسر 4 آتا ہے اس کا ٹھیک ہے آپشن نمبر 20 میں کریکٹ ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس ایڈنٹی فائی پولی پروٹک ایسیڈ امانگ دا فالنگ پولی پروٹک ایسیڈ ایچ 3 اور 4 ہے ٹھیک ہے اس کو فاسفورک ایسیڈ بھی کہتے ہیں اس میں نیکسٹ کوسن کی جانے بڑھتے ہیں کمپیشنٹ کیسے کہتے ہیں ہم درد کو کہتے ہیں تو اس کا سیننم ہو جائے گا آپ کے پاس چوزہ کریکٹ میننگ سیننم یا سیم میننگ والا ورڈ ہو جائے سیمپتیٹک ہم دارد ٹھیک ہے نیکسٹ ہے 44 ای شیل آلویز بی ویڈ یو تو یہ کیا یہ پرومیس ہے اپشن نمبر ا اس میں کریکٹ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس سونیا پریکٹس مچ ایف شی وانس ٹو ٹیک پارٹ اندریس سونیا شوٹ پریکٹس مچ ٹھیک ہے یہ جگہ اس میں شوٹ نیکسٹ ہے 46 ایریون واز ریڈی تو گو فر پیکنک تو انڈرلائن ورڈ کیا ہے اس میں یہ ہے انڈیفنیٹ پروناؤن اپشن نمبر بیس میں کریکٹ ہو جائے گا اس کے بعد 47 نمبر کوئیسن ہے تو اس میں اپشن ہے کوبالٹ 60 اس کے بعد جس طرح کلورین ہے فلورین ہے کلورین کی ویلنسی ہے مائنس وان اس کے 7 الیکٹران ہے ایک الیکٹران اس کو مزید ملتا ہے تو اس کا ویلنس شیل کمپلیٹ ہو جاتا ہے 8 الیکٹران کے ساتھ تو اس میں اپشن بی کریکٹ ہو جائے گا اس فرس گروپ میں جو سوڈی مغیر ہیں ان کی بھی ویلنسی وان ہوتی ہے وہ پازیٹیو وان ہوتی ہے اور یہ نیگٹیو وان ہوتی ہے اس کی ویلنسی آجائے گی وان ٹھیک ہے نیکس ہے ٹیفلان یہ پالیمور ہے ٹھیک ہے آپشن نمبر ڈیس میں اس کے بعد کمبشن پرڈٹ کیا ہوتی ہیں جیسے کہ سی ایچ فور ہے ٹھیک ہے پلس او ٹو تو اس سے جو پرڈٹ آتا ہے پلس او ٹو پلس اچ ٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا آنسر آجائے گا پلس کربیٹ ایک سائیڈ ان وارٹر آپشن نمبر سی کریکٹ ہے یہ نیچے آپشن نہیں ہے لیکن اس کو ہم نے چیک کیا یہاں پہ آنسر آتا ہے بیٹوین کیا جائے گا بیٹوین یہ پرپوزیشن ہے فریج is بیٹوین 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 آجائے گا آپشن نیچے میٹے ہوئے ہیں رائٹ آپشن بیٹوین ہے نیکس قویسن ہے آپ کے پاس یہاں پہ ففٹی ون اس میں ایک دو میسنگ ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں چھوڑا سا ڈیمی قویسن یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش ڈیش زلحج کو عرفات کے مقام پر ٹھہرے اور کسوہ اونٹنی پر کھڑے خطبہ دیا ٹھیک ہے کسوہ اونٹی پر بیٹھے یا کھڑے جو بھی ہے کسوہ اونٹی پر انہوں نے خطاب دیا تھا تو یہ ہے نو زلحج ٹھیک ہے آپشن نمبر سی اس میں ٹھیک ہے نو زلحج اس کے بعد دیٹر ٹرانسیشن سپلٹ نمبر پیکٹس اف ایکوال سائز تو یہ کہ چوز چوز انٹینم آف انٹرلائن وارڈ انٹرم کہتے ہیں سیم میننگ وارڈ ٹرانسیشن میننگ وارڈ پاس آن ٹھیک ہے منتقلی ڈیٹا کی نیکسٹ ہے which of the فالنگ ٹیسٹ is used to measure the mental ability of individual mental ability کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ ٹھیک ہے option ڈی کریکٹ ہے اس کے مہنج دڑھو کی دریافت کیسی وی مصوری سے انسانی آزا کی ہڈیو سے یا انسانی آزا کی ہڈیو سے یا پھر جانروں کی ہڈیو سے تو یہ ہڈیو سے آپشن نمبر سی اس میں کریکٹ ہے اس میں ہو گئے نمبر نیکس چلتے ہیں اس میں ڈائی کون سا ہے روز یا گلاب باقی مونو کارٹ ہیں اس کے بعد ملسک ملسک کا ممبر ہے اس کے بعد ایڈنٹیفکیشن ٹیسٹ فار الڈی ہائیڈ کے لئے کون سا ٹیسٹ یوز کرتے ہیں یہ ہے ٹو فور ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین ٹیسٹ یوز کرتے ہیں ڈی آپشن ڈی کوریکٹ ہے اس کے بعد آل آر پیزن ان ڈی ای ای میں سب پیزن ہوتے ہیں فاسفیٹ یونٹ بھی ہوتا ہے نائٹروجن بیس بھی ہوتا ہے یہ جو رائی بوز شکر ہوتا یہ پیزن نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں آپشن بی کریکٹ ہے کیونکہ رائی بوز ہوتا ہے آر ای میں اور ڈی ای میں ہوتا ہے ڈی اکس رائی بوز ٹھیک ہے یہ رائی بوز جو ہوتا ہے آر ای میں یاد رکھیں تو اس میں آپشن بی کریکٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہے نیکس سکسٹی ایٹ ہو گیا سکسٹی سیون تو یہ بل بل ایک گیت گانے والا پرندہ ہے اس جملے میں اس میں نقرہ کیا ہے تو اس میں نقرہ کہتے ہیں کسی عام شخص چیز یا جگہ کی نام کو تو پرندہ جو بل بل جائے اس میں محارفہ بن جائے گا مکتوب کسی کہتے ہیں خط کو مکتوب کہتے ہیں خط کو یہ جو سوال آپ کے سامنے ہے اس کے بعد ہے پروٹیکٹیو لیئر پریزنٹ آوٹسائید بیکٹیریا سیلوال اس کو کیا کہتے ہیں کیپسول آپشن نمبر سی اس کے بعد ہے اس کے بعد 83 نمبر کو سن ہے تو یہ کیا ہے آپشن نمبر بی کو رائد ٹھیک ہے آپشن نمبر بی اس کے بعد ہے آپشن نمبر بی اس میں کریکٹ ہے ہر فادر گوڈ جاب سون آپشن نمبر سی اس میں کریکٹ ہے سولو ٹکسانومی کنسسٹ آف ہاو مینی لیول تو یہ پیٹاگ جی کا قویسٹ ہے سولو ٹکسانومی کتنے لیول ہوتے ہیں فائف آپشن نمبر سی اس میں کریکٹ ہے نیکسٹ ہے نائنٹی نمبر سی سوٹیبل رینج آف ٹمپریچر فار فورتو سین سین لیے اچھے ٹمپریچر رینج کون سا جس میں وہ زیادہ ایفیشنٹ ہوتا ہے پچیس سے پہنٹیس دگری سن دگری آپشن نمبر بی کریکٹ ہے اس کے بعد پارٹ آف برین دیٹ ان پارٹ آف برین کیا کہلات ہے پانز ٹھیک ہے آپشن نمبر بی اس کے بعد میڈیم سائز سٹون آر نیمووڈ بائی لیترو لیترو پائی ٹھیک ہے یہ ہے لیترو پائسی لیترو پائسی ٹھیک ہے لیترو ٹرپسی لیترو ٹرپسی ٹھیک ہے آپشن نمبر بی کریکٹ ہے لیترو کمیشن واد ان دیو ان ٹرپسی نمبر سی نمبر سی ٹھیک ہے یہ پیرس ریپائی پائی 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 ٹھیک ہے آپشن نمبر سی کریکٹ نیکس قیسن ہے اس کے بعد بھی کچھ قیسن ہے جو مسنگ تھے بیچ میں اس کے بعد بھی ختم نہیں ہونے والے اس کے بعد چار پانچ قیسن اور بھی ہیں اگر پریشر فلو تیوری ایکٹس بوت ایس سورس این سنگ کیا ایکٹ کرتا ہے لیوز جب بڑے ہو جاتے تو ایس سورس یوز کرتے اور جب وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں اب فل سائز بھی نہیں پہنچ تو اس وقت وہ سنگ کے طور پر یوز گئے تو لیوز اس کا آئٹ آپشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایس تیمپریچر انکریز سالویبیلٹی آف اکسیجن آن کربان ڈیکسائی ڈیکریز سالویبیلٹی انکی ڈیکریز ہوتی کسی بھی گیاس کی لیکویڈ میں ٹھیک ہے جب تیمپریچر بڑھتا ہے اس کے بعد فالنگ ریکشن ای پلس بی پلس سی ای پلس بی پلس سی ای پلس بی ای بی پلس سی ای ای پلس بی سی یہ کون سا ریکشن ہے یہ سنگل ڈسپلیسمنٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ ڈبل ڈسپلیسمنٹ ہوتا تو یہ ہوتا ای بی پلس سی ڈی ای ای ڈی پلس بی سی اس کو کہتے ہیں ڈبل ڈبل اس کی علاوہ جو سنگل جو ای ڈی ای ای بی اس کانس آج گا اس کا پلس بی اس کانس آج گا یہ پرادکٹ ہوتا ہے یہ پرادکٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جو رہ گئے ہیں یہ آلویز ایکول ہوتے ہیں بیلس کیمکل ایکویشن میں نمبر ایٹم ایٹم ایکٹر میں ایکول ہوتے ہیں آپشن نمبر بی اس میں کریکٹ ہے تو نیکس کچھ قیسن جو رہ گئے ہیں یہ چھے نمبر دیکھیں تو یہ بیئر ٹیسٹ ہے کاربن کاربن دبل باند کیلئے ٹھیک ہے اس میں بی ایٹم ایٹم دی کریکٹ ہے فنجائی بھی بی 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 ایٹم پروڈیکشن کے لئے ایٹم دی اس میں کریکٹ ہے نیکسٹ ہے یہ ہے پہ تھوڑا سا ڈیم ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں یہ ہے پلان دا نیو پراجیکٹ اس کا آپ نے پیسے وائز بتانا ہے تو نیچے آپشن کی بنا ہے نیو پراجیکٹ ہیڈ پلان نیو پراجیکٹ ہیڈ پلان بائی ہیم دا نیو پراجیکٹ پلان نیو پراجیکٹ اس پلان تو اس کا آپشن ہو جائے ہیڈ سے ہیڈ ہوتا ہے پیسے وائز میں تو اس میں آجائے گا ہیڈ پلان بائی ہیم ہیڈ جائن ہیڈ آفیس نیکسٹ ہے اس میں رائٹ آپشن کیا ہے یہ آپشن سی کوریکٹ ہے کوئی آرٹیکل نہیں آئے گا اس کے بعد آپشن نمبر سی میں کوریکٹ کیا ہے یہ اپنیون ہے یہ کور اردو کا قویسٹن آخر پر ایسے حروف یا الفاظ جو دوسری لفظوں کے آخر میں لگا کر نئے الفاظ بنائے جائیں ان کو لاحقہ کہتے ہیں لاحقہ آپشن نمبر سی کوریکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو پہلے لگاتے ہیں اس کو سابقہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک کوئیسٹن تھا جو اس میں میسنگ تھا ٹھیک ہے نیکس کوئیسٹن ہے یہ کوئیسٹن بھی تھا سپائیرو گیرہ بلانگ